السلام علیکم در گئے کیونکہ میں نے آج لگ سٹارٹ کیا ہمیشہ ممہ کرتی ہے تو ویلکم بیک ٹو دی میرا نیو ولوگ کیسا لگا گا میرا اولٹا پولٹا نیو انٹرو ویسے میں خود سے ہی غلط بولے تو ماجی اس بار میں آپ کیا راہ دینا چاہیں گی کچھ رائے دینا نہیں چاہوں گی جو بولا اچھا بولا اور جی صبح کے ساتھ بک چکے ہیں اور ازان کا ہو گیا سکول کے جانے کا ٹائم اور یہاں پہ ہمارا دو انڈا دو ڈبا روٹی اور ایک چائے جو کہ تین کپ ہے کیوں ماجی ہاں تین کپ تو ہے لیکن جو ہے نا آدان تو چائے پیتا نہیں ہے آدان کھائے گا ڈبا روٹی اور انڈا اور یہاں پہ میرے انڈے دھجیاں اڑنا سٹارٹ ہو چکی ہے دھجیاں نہیں اڑی بیٹے یہ پیٹنا کہتے ہیں اس کو نہیں ماجی آپ چمچے سوز کتنی زور زور سے ماجی میں پیٹ کے اندر جا کے کہہ رہا ہوگا میں بات کی اور میں ابھی دیکھنے کیسے پرکٹ ہوں گا آدان کو بہت کم چیزیں پسند آتی ہیں اب دیکھیں یہ آدان جو ہے اپنی فنکاریاں کرنے کھڑا ہو جائے آدان شیف جو ہیں وہ حاضر ہو چکے ہیں گائز خالی ہماری شیف والی ویڈیو کے علاوہ ویڈیو میں بھی تو میرے کا اپنی کاراگری جھڑنے کا موقع ملنا چاہیے نا آدان کو بہت شوکے کوکنگ کا اس لیے وہ ہر چیز میں میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں میں بہت احتیاط کے ساتھ اس کو ہر چیز میں شامل رکھتی ہوں اور یہاں پہ میں اپنی سکول کی یونیفارم پہن کے آئے چکے ہو میرے کو تو ایسا لگ رہا تھا گائز کہ میں نے سکول کی نہیں کوکنگ کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں انڈا تھوڑا تھوڑا کچھا کچھا کھاتا ہوں اور جیسا کھاتا ہے ویسے ہی تلنا پسند بھی کرتا ہے اب جی توس ہو چکے تھے اس کے تھندے اب جی توس جوجہ گرھ Behind توس بھی گرم کریں گو توس نہیں ہیressen توس بہت نارم被 گ котором بھی نہیں تھے تو میں نے دیکھتے ہیں میرا ریاکشن دیکھنا مے نے کو تو اور کچھ چاہیے ویسے lindo ملوین کہے بھیже اس سے چاہیے گا صحیح نہیں Austral جائے گا بس ان کا دل بہل جائے گا کہ انہوں نے بہت کچھ کر لیا یہی تو کہہ میں کہنا چاہ رہا اور یہ میں اپنی زبان سے بولنے نہیں چاہ رہا تھا ابھی ایک کے بعد دوسرے کے بھی باری آگئی ہے دیکھیں یہ مطلب کہ ہر چیز میں اس کو پرفیکشن چاہیے I don't like this not professional I am very professional because I am professional واو what a English you like my English ہاں 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 کس کو اس کی انگلیش سمجھ میں آئی ہے کومنٹس میں بتائیے گا guys I translate to Urdu my English میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ماں جی آپ سے کہ آپ کو میری انگلیش پسند آئی ہاں مجھے تو آپ کا سبھی کچھ پسند آتا ہے آپ کی کوکنگ بھی پسند ہے آپ کی کوکنگ بھی پسند ہے آپ کی انگلیش بھی پسند ہے آپ کی انگلیش بھی پسند ہے میں آپ کی کوکنگ بھی پسند ہے ہاں 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 کامنٹس آ رہے ہیں اتنے کڑک کر لیے تھے اس نے اور چبہ ابھی نہیں جا رہے تھے میرے سے اور اب اسکول چھوڑنے کی باری آزان کی اور آزان بڑا موہ پھولا کے جو ہے نا وہ نہیں جا رہے تھے اسکول اور دلی دل میں یہ سوچ رہے تھے کاش کیا چھٹی ہوتی لیکن چھٹی نہیں تھی اور یہاں بھی ہم پراکٹ ہو چکے ہیں دوبارہ سے اپنی آزان کو تو ہو گئی یہ کھانسی یہ اسکول سے واپس آ چکے تھے اور یہ اس ٹائم کی کلپ ہے جب یہ کھانا کھا رہے تھے اور میں نے ابھی دیکھئے گا آپ میرا ریاکشن ابھی میں کچھ بھی نہیں بولوں گا سیدھا میوسک چلا ہوں گا موہ і تک وہ بھی جا بھئی کچھ تو ہو وہاں بھائی ہوا وہاں ہوا وہاں وہاں آرے لگ گئی 大ا میرے لگا مگم گیا نے اسکی آوال ارد کنگ اس کو زیرو نمبر ح verlن شوئی میں پروفیشنل اکٹر میں دانس کے مجمع سیافظ میں نے ایکٹنگ سکھائی تھی ہاں گئی اس کے ان کے بچوں کے برابر یہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو ایکٹنگ سکھائی تھی پورے بارہ سانگا کوئی شک ہے تو میری دیٹو برس چیک کر لیں آپ اور یہاں پہ میں ڈانس کرتے ہوئے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں ماجی ہم دونوں جا رہے ہیں باہر سودا لینے کے لیے کوئی تھوڑی سی شاپنگ کریں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں ممہ نے تھوڑی سی کلپ بنائی ہے سامان کی تو ہم نے لی تھی میکرونی مکھرونی اور یہاں پہ ماجی تکھ ملنگے کو اتنی زور زور سے دکھا رہی ہیں کہ گائیز بھی تکھ ملنگا ہو گئے ہوں گے میں دکھا اس لیے رہی ہوں کہ یہاں پہ یہ ایک ایسی دکانیں ہمارے علاقے میں کہ یہاں پہ ہر چیز ملتی اور مجھے یہ بہت اچھی دکان لگتی ہے مجھے کچھ بھی لینا ہوتا ہے میں ادھر ہی آتی ہوں ہاں وہ الگ بات ہے گائیز جو میرے کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہاں سب کچھ ہوتا ہے نہیں ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تو جی میں گھر آ چکی تھی اب میری یہ کھانے کی تیاری اور میں بنا رہی ہوں شلجم پالک اور مرگی واو اس کا نام شلجم پالک گو شلجم پالے مرگی ہو گیا مڑا ابھی تمہارے کو میں پتھانوے اور شیک دونوں کا مکسٹر بن کے لکھوں مجھے ہاں مڑا تو یہاں پہ میرے ماما نے تو چکن کو ایسا مارا ایسا مارا کیا اس نے آتما تیار کر لیا اپنا تیل میں جا کے گائیز میں نے جو ہے نا پیاز برون کری تھی پھر اس کے اندر ادھر کلسن ڈالا پھر مرگی ڈالا پھر اس کے اندر میں نے مسالہ ڈال دیا کیونکہ یہاں شیف آزان بھی موجود ہیں تو اس لیے باقی ریسیپی ان سے سنیے گا مڑا یہاں پالک ڈال لیا ہم نے ہرا ہرا یہ سو دا ہرا ہرا یہ جلدی سے لائک بھی کر دو کمیل بھی کر دو شیئر بھی کر دو اور ابھی میں نہیں جا رہا ایسا آپ لوگ سوچ رہو گے لیکن میں نہیں جا رہا اور یہاں پہ میری باں جی نے اتنا پیارہ بنایا لیکن میں نے شلجم ایک بھی نہیں کھایا جب کھا رہے تھے جب کٹ رہا تھا یہ اس کے بعد انہوں نے شلجم نہیں کھایا بڑا کچھا شلجم ایسا مجھے گا لگتے ہیں کہ کیا بتاؤں میں ممہ آپ کچھ بولیں ہاں جی یہ دیکھیں شیف آزان آ چکے ہیں چکنے کے لئے اور اپنا حصہ ڈالنے کے لئے او مائی گاڈ مرہ بابا بھی آیا پیچھے میں سے او مائی گاڈ گائز بہت ریلی میر بابا آتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز ہاں کھالوں نہیں 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 جل جائے گا ہاتھ او مائی گاڈ تو جل جی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کے نیچے کوئی ہمیں چیلنج دیں کمنٹ کریں شیئر کریں تو میں مل دوں آپ کے لئے لائک کریں بابای